میرا جسم میری مرضی اس کے مطلق کس گزارشات عرض کرنا چاہوں گا آپ میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہیں میں لن بھی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں جب بھی دوائفوں کے کوٹھیں تباہ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان دلالوں کا ہوتا ہے ضمیر فروشوں کا ہوتا ہے جو لوگ یورپ کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا لفظی معنی کیا ہے میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کہ میں اپنے جسم کو بیچوں فروحت کروں میں جو مرضی کروں اپنے جسم کو جہاں مرضی پیش کروں مجھے کوئی روکے ٹوکے نہ مجھے پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو میں جس کا بھی چاہوں بیٹا اپنے پیٹ میں لے آؤں مجھے میرا شوہر بھی نہ پوچھے کہ یہ کس کا بچہ ہے میرا بیٹا میرا بائی میرا باپ مجھے روکے ٹوکے نہ کیونکہ میرا جسم میری مرضی میں حلول الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن نے حق میں ڈڑ کر اس محاس پر جنگ لننے کا مضبوط ارادہ کر دیا ہے پوری قومہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے سوائے ان کے جو فہاشی پھیلانات چاہتے ہیں اور یہ قومہ آپ کو سلام پیش کرتی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ماروی سرمت کو ایک ٹاک شور میں جو زبان درازی کی ہے یہ ماروی سرمت کا قصور نہیں ہے وہ تو آگے مہرا ہے اس کے پیچھے تانے بانے کوئی اور ہلا رہا ہے آج مارچ کو وطنِ عزیز ملک پاکستان میں جو عورتیں اپنا حق لینے کے نام پر مارچ کر رہی ہیں یہ ان کا قصور نہیں ہے ان کے پیچھے ایک لابی ہے یہ عورتیں جب باہر نکلیں گی تو ان کو روکا جائے گا اور یہ روکنا تشدد کی صورت اختیار کر جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ملک پاکستان میں عورتیں اپنا حق مانگنے کے لیے نکلی ہیں اور ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور ان کے پاکستان میں عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملو ہے سب سے بڑا مقصد جو اسلابی کا ہے وہ یہی مقصد ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی وہ عورت قید ہو کر آئی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس عورت کے سر پر دوبٹہ دیا جائے اس کے سر کے اوپر چات در دی جائے تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت تو کافر کی بیٹی ہے دشمن کی بیٹی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن کی ہو یا اپنی اس کے علاوہ ان ہواتین کو پیغام کرنا چاہتا ہوں جو عورتیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کے بارے میں آزاد ہیں میرا ان کو کہنا ہے کہ اگر یہ جسم آپ نے خود بنایا ہے پھر تو آپ آزاد ہیں آپ جو مرضی کریں اور اگر یہ جسم آپ کو بیٹ میں ملا ہے جیسا کہ یہ جسم آپ کو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے انسان پھر کی چیزی میں خود مختار نہیں ہوتا کمپنی آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دے رہی تاکہ آپ آفیس بہ آسانی آ جا سکیں اور اگر آپ وہی گاڑی کسی ریسنگ میں استعمال کرنا شروع کر دیں اور اس گاڑی کا حشر نشر کر دیں تو یقین ہے کمپنی کو آپ پر غصہ آئے گا اور کمپنی آپ سے سختی سے پوچھ بھی کرے گی اسی طرح اگر کوئی اور یہ سوچتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو یقین مانیں اور یہ بات آپ اپنے دنوں میں بٹھا لیں کہ آپ کو جس نے جسم عطا کیا ہے اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے اور اس پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں میران کا یہ پیغام ان عورتوں کے لیے ہے جو میرا جسم میری مرضی کی حمایت کر رہی ہیں یا حمایت کرنے کا سوچ رہی ہیں میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے التماز کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کی وساطت سے ان عورتوں کو سمجھا سکے کہ میرا جسم میری مرضی کوئی اچھا اقدام نہیں ہے بلکہ یہ فہاشی کی طرف جانے والے راستوں میں سے ایک راستہ ہے